دنیا کے بلند ترین پلوں کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ویڈیوز ایک ہی پلاتفارم پر تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے یوٹیوب پر گزرنے والے لمحات کو وہ لطف بنائیے پرسرار دنیا پر شیخ عویس کی جانب سے خوش آمدید دریائے گلگت پر لکڑی اور لوہے سے بنایا گیا یہ مولک پل دنیا کی خطرناک ترین بلوں میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے ناظرین کے پل پاکستان اور چین کے ماہرین نے 1978 میں گلگت پلتستان کو پاکستان کے دیگر شہروں سے ملانے کے لیے تعمیر کیا عالم پل 984 فٹ طویل ہے جس پر حد رفتار کو یقینی بنانے کے لیے اہلکار موجود ہوتے ہیں زیر نظر ٹرک اس پل کے بیچوں بیچ پھنس گیا اور دریا کی نظر ہونے سے بال بال بچا اس حدثے میں پل کو شدید نقصان پہنچا البتہ FWO فوری طور پر حرکت میں آئی اور پل جلد ہی ٹرافک کے لیے بہال کر دیا گیا ایسے حدثوں سے بچنے کے لیے یہاں پیس ٹن سے وزنی گاڑی کا گزرنا خطن ممنوع ہے روائل جارج بریج کلوراڈو ناظرین یہ خطرناک پل امریکی ریاست کلوراڈو میں دریائے آکنساز پر دو پہاڑیوں کی چوٹی پر بنایا گیا ہے بارہ سو ساٹھ فٹ لمبے اس پل کے دونوں اطراف میں تین سو ساٹھ اکر رقبے پر روائل جارج امیوزمنٹ پارک بنایا گیا ہے جس کے باعث یہ پل سیاہوں کی خاص توجہ کا مرکز بنتا ہے مگر دوستو سمندر کی سطح سے نو سو انسٹھ فٹ بلندی پر قائم یہ پل کمزور دل افراد کے لیے ہرگز نہیں ہے روائل جارج بریج کی تعمیات کا کام انیس سو انتیس میں صرف سات ماہ کے مختصر عرصے میں تین لاکھ پچاس ہزار ڈالرز کی لاغت سے بکمل ہوا اور اسے دو ہزار ایک تک دنیا کے بلند ترین مقام پر بنائی جانے والے باہد پل کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے ماؤنٹ ٹیٹلس سویزلان سویزلان کے پہاڑی سلسلوں میں ماؤنٹ ٹیٹلس کا دامن ایک انتہائی خطرناک پل سموئے ہوئے ہیں ایک سو میٹر طویل ٹیٹلس کلف وارک نامی اس پل سے محض مضبوط دل افراد ہی گزر سکتے ہیں ٹیٹلس کلف وارک ستھے سمندر سے دس ہزار فٹ بلند اور سولہ سو چالیس گہری کھائی پر بنایا گیا ہے جو ٹیٹلس کلاسیر کے دو پہاڑوں کو ایک دوسرے سے مناتا ہے اس پل پر کھڑے ہو کر پہاڑوں کا نظارہ انتہائی دل فریب ہے بگر اس قدر بلندی سے گہری کھائی کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں گھانا میں قائم کیاکم نیشورٹ پارک کئی جنگلی جانوروں کا مسکن ہے جنہیں دیکھنے کے لیے پارک کے اوپر کیاکم کیانپی وارک پل بنایا گیا ہے یہ پل سن 1995 میں ارث ڈے کے باکتے پر عوام کے لیے کھولا گیا جہاں زمین سے 130 فٹ بلندی سے جنگل کا بحسورک نظارہ ایک انوکھا احساس ہے وہیں خوخار جانوروں کو آزاد گھومتے دیکھنا کمزور دل افراد کا دل دہلا دیتا ہے مزید یہ کہ پل پر موجود کچھ منچلے لوگ اسے جانبوچ کر ہلاتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے آپ اس سے گر جائیں گے یہ ہے دریائے ہنزہ پر قائم حسینی بریج جسے حسینی گاؤں کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک عام دورفت کے لیے 1964 میں تعمیر کیا گیا تھا 600 فٹ طویر اس پل کا شبار دنیا کی خطرناک ترین پلوں میں ہوتا ہے کیونکہ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے صرف لوہے کے داروں اور لکڑیوں سے تعمیر کیا ہے یہ بے حد لچکدار پل ہے کیونکہ معمولی ہوا چلنے یا لوگوں کے قدر تیز قدموں سے پورا پل جھولتا ہے اس پل کو دریا عبور کرنے کے لیے بنا گیا تھا لیکن یہ اس قدر خطرناک ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک فرد ہی اسے استعمال کرتے ہوئے دریا عبور کر سکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ اگاہ کیجئے آپ کی مصبت رائے ہمارے لیے حوصلہ آفزہ ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ